اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے عتیق الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عتیق سپیٹس تو دوستو موسم جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل بادل ہے اور انتہا کی گرمی ہے بار بار میں اپنا پسینہ صاف کر رہا ہوں لیکن نہیں رکھ رہا بھائی پسینہ آئے جا رہا ہے کافی دنوں گئے تو ویڈیو نہیں بنائی تھی تو میں نے کہا چھوٹی سی اپ ڈیٹ دے دوں ایک نیو انٹری ہوئی تھی تو وہ بھی آپ لوگوں کو دکھانی تھی اور انشاءاللہ سپٹمبر میں ہم جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ نیو بڑز لے کر آئیں گے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو میں ابھی آپ کو اپنا ساتپ دکھاتا ہوں یار میں کافی ڈیمز ہے نا مارکٹ جا رہا ہوں اور گروپس کے اندر واتس اپ گروپس جو ہوتے ہیں اس کے اندر بھی پتہ کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے کوئی جاوا کی فیمیلز مل جائیں ایک بندے کے پاس پڑھی ہیں لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو تیرہ ہزار روپے کی دو فیمیلز دوں گا اب ٹوٹلی پیئر سیون تھاؤزن کا ہے یا آٹ ہزار سات ہزار یا آٹ ہزار کا پیئر ہے میل فیمیل کا وہ کہہ رہا ہے میں سکس تھاؤزن فائف ہنڈرڈ روپیز کی ایک دوں گا تو بھائی وہ وارے سے آؤٹ ہو رہی ہے تو میرا سچا بھائی ابھی فلحال ہولڈ ہی کرتے ہیں جب تک کوئی فیمیل آتی ہے تو پھر ہم اس کو پرچیس کر لیں گے انشاءاللہ باقی میں آپ کو اپنے جاوا دکھاتا ہوں دیکھے ہوئے تو ہیں آپ نے دوبارہ دکھا دوں بھائی ہمیں دو فیمیلز ان کے لئے چاہیے اور دو فیمیلز ان کے لئے چاہیے اگر وہ ہمیں پینسٹھ سو روپے کی ایک دے گا تو چھبیس ہزار روپے کی چار فیمیلز تو صرف ان کے آ جائیں گی اور باقی رہی اس کی بات تو وہ مجھے ابھی اس پہ فیمیل کا ہی ڈاؤٹ ہے کہ وہ فیمیل ہی ہے باقی اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ جو نیو انٹری آئی ہے میں وہ بھی آپ کو رکھاتا ہوں بڑی مزیدار انٹری آئی ہے اور بڑی کوئی زبردست طریقے سے آئی ہے اوپر آئی ہوں تو پانی کی ٹنک کی بھر گئی تو پانی باہر آ گیا تھوڑا سا میں کابی ٹائم سے اببو کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک یہ والے کبوتر کا پیر چاہیے تو اببو بھی کہہ رہا تھا کہ ہاں اگر ملے گا تو لے لیں گے تو اساری سی چھوٹی سی سٹوری بتاؤں اببو صبح صبح ناشتہ لینے کے لئے ہلوہ بری والے کی دکان پہ گئے وہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ وہ کبوتر لے کے جا رہا تھا تو اببو نے بلایا اس کو کہیں طرح یہ کس کے ہیں اس نے بلا chair مجھے کسی نے دیا تھے یہ میں نے اس سے لئے ہیں اس کو واپس جنا رہا ہوں تو اببو نے بلا وہ بچے گا اببو نے اس سے پوچھا کہ وہ چھوٹی انہوں نےomos بچے گا ہیں شہłam کہ اب اس نے دے دیا کہ بھائی میرا پر بچے مرگئے میرے کسی کام کا نہیں ہے آپ لے جاؤ تو اب وہ لے کر آگا ہے وہ میں پیر آپ کو دکھاتا پہلے بھائی اپنے کبوتر کھول دیتا ہوں اور یہ بہار آنا شروع ہوں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جنگلی کبوتروں کے نیچے پلوایا تھا یہ بھی کتنا بڑا ہو گیا اور یہ میل آگیا ہے یہ ببرہ ببرے کاسد ہیں یہ میل آگیا ایک یہ تھا اور اس کے ساتھ اس کے جیسی ایک فیمل اس کا مجھے شوق تھا میں رکھتا ہی اس کلر کے کبوتر ہوں دوسرے کلر کے کبوتر نہیں رکھتا مطلب ٹکڑی میں بہت سارے کبوتر ہوتے ہیں کالے گھنڈے دار ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں کافی سارے ہوتے ہیں اب لگ وغیرہ تو میں وہ نہیں رکھتا میں صرف ریسرز کا شوق کرتا ہوں یہ ریسرز کا پیر مجھے ملا ہے یہ بہت ہی زبردست ملا ہے ان کے رکھنے کی ایک خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی ایک تو سپیڈ بہت ہوتی ہے یہ ایٹی نائنٹی کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے ایسے جاتے ہیں کہ بس نظر ہی نہیں آئیں گے کیونکہ پچھلے سے پچھلے سال میں نے جب اڑھائے تھے نا یہ لڑائے تھے تو یہ ایسے اڑ رہے تھے کہ میں خود حیران پریشان ہو گیا تھا اببو کا شوق تھا یہ نیلے رسر رکھنا تو یہ جب گئے تو بھائی بہت ہی دور گئے اور لڑ کر آئے تو کافی دور آئے یہ پتہ نہیں کس کے دو ہائی فلایر اڑ رہے ہیں یہ ایسے ہی اڑتے رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ بچہ بھی جو ہے نا ماشاءاللہ اوپر بیٹھنے لگ گیا ہے یہ جو ہم نے جنگلیوں کے نیچے پلوایا تھا یہ بھی ریسر ہے تو اسی لیے میں نے رکھا ہے ورنہ اگر ریسر نہیں ہوتا تو میں نہیں رکھتا یہ تین بچے ہمارے اس پیر کے وہ پیر کے تین بچے ایک دو تین یہ ہم نے جنگلی کے نیچے پلوایا اور یہ ہمیں پرسو چھ سو روپے کا ملا ہے یہ مادی بہت کمال ہے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی لا جواب مادی ہے تو یہ بھی میں آپ کو کلیرلی تھمنیل آپ نے دیکھ لیا ہوگا تھمنیل میں اسی کا لگاؤں گا تو دیکھ لی جائے گا باقی کبوتروں کا بتا رہا تھا کہ یہ تقریباً چار سو کلومیٹر دور تک کی ریس کر لیتے ہیں مطلب اگر آپ کے گھر کے ہلے ہوئے کبوتر ہیں تو آپ اس کو ٹرین کریں کلومیٹر پھر پچاس کلومیٹر پھر سو کلومیٹر اس طرح آپ چھوڑ کر آئیں گے تو یہ چار سو کلومیٹر تک آرام سے آ جاتے ہیں سکھر میں ابھی کچھ ٹائم پہلے ریس ہوئی تھی کوئٹا سے کبوتر لے کر آئے گئے تھے اور سکھر سبزی منڈی وہ ان بیلڈنگز کے پیچھے ہے بہت دور ہے اور سکھر سے کوئٹا کا راستہ ہے دقریباً چار سو کلومیٹر تو وہ لے کر آئے تھے کبوتر کوئٹا سے سکھر انہوں نے یہاں سے چھوڑے تھے اور کبوتر جو ہے اپنے ٹارگر پر پہنچے تھے صرف دو کبوتر اس میں شاٹ ہوئے تھے اور نسل ساری ان کے پاس تھی بلو ان کو کہتا ہے بلو ریسرس ساری نسلز ان کے پاس یہی تھی اور وہ یہی پالتے ہیں اور میرے پاس بھی ایک بہت سارے تھے پچھلے سے پچھلے سال میرے پاس بیماری آئی تو کافی سارے کبوتر مر گئے تھے یہ بھی میں نے دے دیئے تھے تو یہ بھاگ کر آگئے تھے اور ابھی جو سات کبوتر اس سے پہلے ان کے ساتھ کے ساتھ کبوتر پانچ کبوتر اور تھے میرے ٹوٹل سات کبوتر تھے تو وہ بھی میرے پاس بیماری کی وجہ سے ہی مر گئے تھے تو امیر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے اس چینل لتیق سپیٹس کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ نیا کبوتر ہے اور یہ ماشاءاللہ ہاتھ پہ بیٹھ کے جانا کھانا بھی شروع ہو گیا فیمیل جو ہے نا دیکھیں دور ہی بیٹھی گئی ہے وہ آ نہیں رہی ہے